اسلام علیکم قائز کیا حال ہیں ٹھیک ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہائر واشنگ مشین کے تمام مادلز کی اور ان کی پرائسز کی ہم ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ آپ کے لیے کونسی واشنگ مشین زیادہ سوٹیبل ہے اور کونسی واشنگ مشین زیادہ ریزنیبل پرائس میں آپ کو مارگیٹ میں دیکھنے کو مل جاتی ہے ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکشن آپ تک جلد دس جلد پہنچ سکے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فسٹ افال ویورز ہمارے پاس ہائر کی واشنگ مشین میں سنگل ٹپ واشنگ مشین پڑی ہے جس کا مادل نمبر ہے اسی بارہ ستارہ اس واشنگ مشین میں فسٹ افال آپ کو بزر کا آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو وارٹر انلیٹ کا آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے جہاں سے آپ اپنی واشنگ مشین میں پانی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ویوز آپ کو دو نابس دیکھنے کو مل جاتی ہیں واش ٹائمر اور واش چیلیکٹر کے نام سے دونوں نابس کی کوالٹی کافی زیادہ اچھی بنائی گئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کے ٹاپ لٹ کی بات کرتے ہیں تو اس واشنگ مشین کا جو ٹاپ لٹ ہے وہ کرسٹل بلیک کلر میں بنایا گیا ہے جو کہ کافی زیادہ اچھی کوالٹی میں بنایا گیا ہے اس واشنگ مشین کے ٹاپ لٹ میں آپ کو اس کو ہینگ کرنے کا آپشن بھی ملتا ہے آپ اپنی واشنگ مشین کے ساتھ ہی اپنے ٹاپ لٹ کو ہینگ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کے انسائیڈ ویو کی بات کرتے ہیں تب کی تو اس میں آپ کو ٹاپ کپیسٹی آٹھ کے جی کی دیکھنے کو مل جاتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ویوز آپ کو اس واشنگ مشین میں لینڈ فیلٹر یعنی کہ جالی والا فیلٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے اگر مارڈل نمبر کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ورنٹی کارڈ ساتھ دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں آپ کو ورنٹی کارڈ پر دس سال کی ورنٹی واشنگ مشین کی منشن کی گئی ہے اس واشنگ مشین کی اگر پرائز کی بات کی جائے تو یہ لوکل مارکیٹ میں آپ کو بہت آسانی 21000 روپے کی دیکھنے کو مل جائے گی اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم 8KG میں اور مارڈلز کی بات کریں تو آپ کو 80,35,19,25 روپے کی 80,50,20,000 روپے کی اور 80,60,20,500 روپے کی لوکل مارکیٹ میں بہت آسانی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے بعد بھی بات ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پر واشنگ مشین سنگل ٹپ میں ہائر کمپنی کی پڑی ہے جس کا مارڈل نمبر ہے 120,35,F اس واشنگ مشین میں بیسیکلی آپ کو کافی زیادہ سپیس دیکھنے کو مل جاتی ہے فرسٹ افال آپ کو وارٹر انلیڈ کا آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کو دو ڈیفرنٹ ناپس دیکھنے کو مل جاتی ہیں اس واشنگ مشین میں جو ٹاپ لٹ ہے وہ آپ کو دوبارہ سے کرسٹل بلیک کلر میں دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر ہم اس واشنگ مشین کی ٹپ کپیسٹی کی بات کرتے ہیں تو اس واشنگ مشین میں آپ کو کمپنی کی طرف سے 12 کیجی ٹپ کپیسٹی ڈسکرائب کی جاتی ہے جو کہ خاصی اچھی واشنگ مشین کی ایک یوج کپیسٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر ہم اس واشنگ مشین کی ورنٹی کی بات کریں تو ویورز آپ کو خاصی اچھی ورنٹی ہائر پروائیڈ کرتا ہے جو کہ دس سال اس کی موٹر کی ورنٹی آپ کو جنمند دیکھنے کو مل جاتی ہے اس واشنگ مشین میں آپ کو لنٹ فیلٹر یعنی جالی والا فیلٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے ہائر کی واشنگ مشین میں بیسیکلی آپ کو ورک سمارٹ نارٹ ہارڈ کا کنسپ دیکھنے کو مل جاتا ہے یعنی کہ آپ کی واشنگ مشین کے ساتھ ہی آپ کو گیر سسٹم ٹیکنالوجی دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی واشنگ مشین بہت زیادہ اچھی ورکنگ کرتی ہے اس واشنگ مشین میں آپ کو ریٹس سے بچانے کے لیے چونوں سے بچانے کے لیے نیچے سے بند کیا گیا ہے تاکہ آپ کی واشنگ مشین زیادہ سے زیادہ لمبی سے لمبی چل سکے اس واشنگ مشین کی اگر ہم پرائیس کی بات کرتے ہیں تو ویوز ہی آپ کو لوکل مارکویٹ میں بہ آسانی 24,500 روپے کی دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر آپ الجبار ٹیڈز اور فارم چنٹر بیرہ سے پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو اس میں ایکسٹر ڈسکاؤنٹ بھی ہوگی اس کے بعد ویوز ہمارے پاس 120,35,F کی طرح ہی واشنگ مشین پڑھی ہے جس کا مارڈن نمبر ہے 1312,124 کی لیٹیس سیریز اس میں بیسیکلی آپ کو جو ڈیفرنٹ دکھائی دیتا ہے صرف اس کی ٹاپ لیٹ کا آپ کو ڈیفرنٹ دکھائی دے گا جو کہ ہائیڈرولک ہے اس واشنگ مشین کی کپیسٹی بھی 12 کیجی دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر اس واشنگ مشین کی پرائیس کی بات کی جائے تو یہ آپ کو لوکل مارکویٹ میں 25,500 روپے کی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور سیم ورنٹی 10 سال آپ کو اس واشنگ مشین میں بھی موٹر کی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے بعد ویوز ہمارے پاس ڈبل ٹپ واشنگ مشین یعنی سیمی آٹومیٹک واشنگ مشین میں ہائر کمپنی کا مارل نمبر پڑا ہوئے جی 75 AS اس واشنگ مشین میں بیسیکلی فرسٹ افعال آپ کو بذر کا آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کو وارٹر ان لیڈ کا آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد اس واشنگ مشین میں آپ کو واشنگ سائیکل کے لیے دو ڈیفرنٹ ناف دیکھنے کو مل جاتی ہیں 7.5 کےجی اس کی ویڈ کپسٹی آپ کو بتائی جاتی ہے اس واشنگ مشین میں آپ کو گیر سسٹم ٹکنالوجی بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو سپن سائیکل کے لیے ایک الگ سے ناپ دیکھنے کو مل جاتی ہے بیوز اگر ہم اس کی ٹاپ کپیسٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو 7.5 کے جی ڈسکرائب کی جاتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں لنٹ فلٹر یعنی جاری والا فلٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر ہم اس کے سپن سائیکل کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ہائیڈرولک دھکن اس کا ٹاپ لٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ اپنے ٹاپ لٹ کو نیچے کرتے ہیں تو یہ آپ کی واشنگ جو سپن سائیکل ہے یہ سٹارٹ کرتی ہے اگر آپ اس کے ٹاپ لٹ کو واپر سے اٹھا لیتے ہیں تو آپ کی واشنگ مشین آپ کے سپن سائیکل کو روک دیتی ہے اگر ہم اس واشنگ مشین کی پرائز کی بات کرتے ہیں تو یہ لوکل مارکیٹ میں آپ کو بہ آسانی 28000 رفے کی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے بعد بھی بز ہمارے پاس ہائیر کی سیمی آٹومیٹک واشنگ مشین میں بڑا مارڈل پڑا ہو ہے جس کا مارڈل نمبر ہے سو اے ایس اگر اس واشنگ مشین کی ٹپ کپیسٹی کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو ٹین کے دی ٹپ کپیسٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس واشنگ مشین میں بسٹا فال آپ کو سپن سائیکل کے لیے ایک ناپ دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو دو ڈیفرنٹ ناپس اور دیکھنے کو مل جاتی ہیں اس واشنگ مشین میں آپ کو بیسیکلی وارٹر ان لیڈ کے ساتھ ہی ایک اور پش بٹن دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کو آپ اگر رائٹ سائیڈ پہ کرتے ہیں تو آپ کا جو پانی ہے وہ سپن بلی سائیڈ پہ جاتا ہے اور اگر آپ اس کو لیف سائیڈ پہ کرتے ہیں تو آپ کا جو پانی ہے وہ واشنگ سائیکل میں آ جاتا ہے واشنگ سائیڈ پہ آتا ہے اگر ہم اس کے انسائیڈ ویو کی بات کرتے ہیں تو آپ کو فسٹ افال 10 کےجی کپیسٹی میں اس کا جو ٹپ ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس میں آپ کو جالی والا فیلٹر ہی دیکھنے کو مل جاتا ہے ہائر کی تمام کی تمام مادلز میں آپ کو گیر سسٹم ٹیکنالوجی بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر ہم اس کے سپن سائیکل کی بات کرتے ہیں سپن سائیڈ کی تو یہ بھی آپ کو خاصی اچھی بڑے سائز میں دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر ہم اس واشنگ مشین کی ورنٹی کی بات کرتے ہیں تو ہائر آپ کو اس واشنگ مشین کی بھی دس سال کی یوج ورنٹی دیتا ہے اگر ہم اس واشنگ مشین کی پرائز کی بات کریں تو بیوز یہ آپ کو اس فائم بتیس ہزار پے کی لوکل مارکیٹ میں بہ آسانی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے بعد بیوز ہمارے پاس جمبو سائز میں ہائر کی واشنگ مشین پڑی ہے جس کا مارڈل نمبر ہے ایک سو بیس اے ایس اس واشنگ مشین میں بیسیکلی آپ اپنے کمفرٹرز وغیرہ کو بہ آسانی دھو سکتے ہیں اس واشنگ مشین میں فرس اف والا آپ کو وارٹر ان لیڈ کے ساتھ ہی پوش بٹن دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کو تری ڈیفرنٹ آف دیکھنے کو مل جاتی ہے جس میں آپ کو ڈرین سیلیکٹر تک کا آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر ہم اس کے ٹپ کپیسٹی کی بات کرنے ہیں تو اس میں آپ کو کافی یوج کپیسٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ آپ کو بارہ کیجی کی کپیسٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس واشنگ مشین میں آپ کو جو بائر والی باڈی ہے وہ میٹل باڈی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور جو اندر والی باڈی ہے وہ پلاسٹک میں دیکھنے کو مل جاتی ہے یعنی کہ یہ ڈبل پولیسٹر میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کے لیکنگ کے چانسز بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں اس میں آپ کو میٹل کی پوری باڈی دیکھنے کو مل جاتی ہے جالی والا فیلٹر دیکھنے کو نہیں ملتا بلکہ اس واشنگ مشین میں آپ کو فوم والا فیلٹر دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ کافی زیادہ اچھی کوالٹی میں ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو روئی والے کپڑے ہوتے ہیں ان کی روئی اس فوم والے فیلٹر کی وجہ سے الگ ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ اگر ہم اس کے سپن سائٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کافی زیادہ بڑا یوچ سپنر دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں ایک دفعہ یہ آپ کافی زیادہ کپڑے سکا سکتے ہیں اس واشنگ مشین کی اگر ہم پرائز کی بات کریں تو اس ٹائم اس واشنگ مشین کی جو لوکل مارکیٹ میں قیمت چل رہی ہے وہ ہے چیاریس ہزار پر اگر آپ الجوار ٹیڈرن فوم سیٹر بیرہ سے اس واشنگ مشین کی پرچیزنگ کرتے ہیں تو ہم اس میں آپ کو ایکٹرا ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے اسی کے ساتھ بیوز اب ہم اگر بات کریں ہائر کے سپینر کی تو ہائر نے اب تک صرف ایک ہی مادل لانچ کیا جو کہ کافی زیادہ ہیٹ ہے جس کا مادل نمبر ہے ساٹھ پچاس اس کی اگر ہم شیپ کی بات کرتے ہیں اس سپینر کی تو یہ آپ کو کافی کمپیکٹ سائز میں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس کی اگر آپ ٹپ کپیسٹی کی بات کریں تو یہ آپ کو سکس کیجی کی ٹپ کپیسٹی ہائر پروائیڈ کرتا ہے اس واشنگ مشین میں اس ڈرائر میں آپ کو کافی زیادہ سپیس دیکھنے کو مل جاتی ہے اور کافی بڑی آپ کو ورنٹی دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ دس سال کی ورنٹی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر ہم اس کی پرائیس کی بات کریں تو اس ٹائم اس کی جو لوگل مارکیٹ میں قیمت چل رہی ہے وہ ساڑھے ستارہ آزار پی ہے اس کے علاوہ بی بیز ہائر کی آٹومیٹک واشنگ مشین میں تمام کے تمام مادلز الجبار ٹیڈز اور فوم سینٹر بیرہ پر موجود ہیں جن کے انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ